رات کے تیسر پہر میں دعا کرنا اس تعلق سے سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے سعی بخاری حدیث نمبر 11 سو پہ تالیس سعی مسلم حدیث نمبر 718 ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الی السمائی الدنیا حین یبقا ثلث اللیل الاخر حین یبقا ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعتیه من یستغفرنی فاغفر له یدعا یدعا کبولیت 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 کبولیتی ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا یعنی زمین سے لگ کر کے جو پہلا آسمان ہے قریب کا آسمان اس رات اس آسمان پر وہ نزول کرتا ہے آتا ہے ہمارا رب کب آتا ہے حین یبقا ثلث اللیل الاخر جب رات کا تیسرا بہر باقی رہ جاتا ہے ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس آسمان دنیا پر آتا ہے یقول اور یا کہتا ہے من یدعونی کون ہے جو مجھ سے دعا کھرے فاستجیب له تو میں اس کی دعا کو قبول کروں دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے خود آواز دیتا ہے اٹھو میرے بندوں مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو من یس آلونی کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فوعو تیا اور میں اسے آتا کروں سوال کرو پوچھو مانگو طلب کرو دعا کرو من یستغفرونی فاغفر اللہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجھ سے طلب کرے اور میں اس کی گناہوں کو بخشو تو اس حدیث سے پتایا چلا کہ رات کا یہ آخری وقت یہ قبولیت دعا کی قبولیت کا وقت ہے